مووی کا سٹارٹ ایک کینگڈم سے ہوتا ہے جہاں سب اول فیشن ٹریڈیشنز کو فالو کیا جاتا ہے جن کے حساب سے وہ لگ مومن کو نہ کوئی امپورنس دیتے ہیں اور نہ ہی ان کی سنی جاتی ہے اسے کینگڈم میں ایک ویویان نامی عورت لیتی ہے جس کی ٹو ڈاٹرز ہیں ملوولیا اور نیرسا ان کی ایک ایلا نامی سٹپ سسٹر بھی ہے ایلا کے فادر کی درد کے بعد سے ویویان ایلا کو میٹ کی طرح ٹریٹ کرتی ہے ایلا کا خواب ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ڈیزائنر بنی لیکن اس فیملی اوپر سے ایسے کینگڈم میں رہ کے اس کیلئے اپنا خواب پورا کرنا تھوڑا مشکل کام ہے ایلا صفائی کرتے ایک لیڈی بگ کو وینڈو سے اٹھا کے باکس میں رکھ دیتی ہے کیونکہ وہ دل کی بہت اچھی ہے اور سب کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے ایلا کی اس درد بھری زندگی کو بہتر کرنے کیلئے اس کے ٹری ماؤس فرینڈ ہیں جن سے بات کر کے ایلا اپنے دل کو ہلکا کر لیتی ہے ویویان ہر وقت ایلا کے کاموں میں غلطیا ہی نکالتی رہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر وہ ایسے ہی کرتی رہی تو کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا تب ہی ٹھومس نامی آدمی ان کے گھر آتا ہے جسے دیکھے ویویان کو کچھ ہوپ ہوتی ہے کہ اس کی بیٹیوں کو شادی کے لیے ایک ارچہ سیوٹر مل سکتا ہے اور وہ ایلا سے بھی کہتی ہے کہ اسے جب ہی اپنے لیے کوئی سیوٹر ڈھوننا ہوگا پر ایلا کے تو پلان ہی کچھ اور ہے وہ لیچے بیسمنٹ میں آکے اپنا بنایا ہوا ایک بیوٹیفل ڈریس پورا کرتی ہے اور اسے امید میں ہوتی ہے کہ ایک دن وہ اپنے خود کے شاپ کھول کے کمال ڈیزائنر بنے گی سینس پرنس روبرٹ پہ شفت ہوتے ہیں جسے ایک پرنسس اپنے کینگڈم اور پاپرٹیف کا لالت دے کے شادی کے لیے منا رہی ہوتی ہے پر روبرٹ بھی اسے شادی سے منا کر دیتا ہے یہاں مارکٹ میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جہاں سب لوگوں کو کیسل آنے کا کہا جاتا ہے تاکہ وہ سب ساری روائل فیملی سے مرس سکیں ویوین اپنے ڈاٹرز کے ساتھ ریڈی ہو کے مکننے لگتی ہے کہ ایلا اپنا بنایا ہوا ڈریس دے کے وہاں آ جاتی ہے اس کا سوچنا تھا کہ وہاں سب لوگ ہوں گے اور وہ اپنا ڈیزائن دکھا کے لوگوں کو امپریس کر کے اپنے کریئر کا پہلا سٹیپ لے گی پر ویوین اسے فوراں ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اسے لگتا ہے کہ ایلا کے ایسا کرنے سے ان کی فیملی کی انسل کی بات ہے کیونکہ لڑکیوں کا کام بزنس کرنا نہیں بلکہ گھر سنبھالنا ہے کھینک کو روبرٹ کا ایسے ہر پرنسیس کو شادی سے انکار کرنا بلکل سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اسے لگتا ہے کہ روبرٹ بہت امیچور ہے اور کھینکرم کے ویسپونسیبلیٹی لینے کے قابل نہیں ہے کوئن جب کھینک کو سمجھانے کی ٹرائے کرتی ہے تو وہ اسے چھپ کروا دیتا ہے پھر کوئن دیکھتی ہے کہ اس کی سیٹ کنگ کی سیٹ سے چھوٹی ہے جس پر وہ اینائے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے کنگ روبرٹ سے کہتا ہے کہ اب ٹرائم ہے کہ اسے شادی کر کے صدف ہو جانا چاہیے تب ہی لوگ روبرٹ کو سیریس لے کے اپنا کنگ مانیں گے روبرٹ کا کہنا ہے کہ اسے کوئی بھی پرنسیس پسن نہیں آئی ہے اور اسے جب تک پیار نہیں ہوتا وہ شادی کیسے کر سکتا ہے پھر کنگ کا کہنا ہے کہ ایک کنگ پیار کے لیے نہیں بلکہ پاور کے لیے شادی کرتا ہے اور اگر روبرٹ نے ابھی بھی یہ سب سیریس نہ لیا تو کنگ خراؤن اور کیسل اس کے سسٹر گوین کے نام کر دے گا کنگ روبرٹ کو بتاتا ہے کہ اس نے ایک بول ارنج کیا ہے جس میں روبرٹ اپنے لیے برائٹ سیلیکٹ کرے گا روبرٹ کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آتا پھر کنگ اسے آرڈر کرتا ہے کہ اسے یہ کرنا ہوگا روبرٹ کی سوئی ابھی بھی یہی اٹکی ہوتی ہے کہ اسے جب تک کوئی ارسی لگی نہیں مل جاتی جس سے روبرٹ کو پیار نہ ہو جائے وہ شادی نہیں کرے گا اور پھر ملتی ہے اسے وہ لگی یعنی ایلا جب ساری روائل فیملی کنگم کے سامنے آتی ہے ایلا کو پیچھے سے کچھ نظر نہیں آتا جس پر وہ کنگ کے ڈر کے سٹیچو پر چڑ جاتی ہے کنگ کو یہ دیکھ ایلا پر بہت دوسر آتا ہے اور وہ ایلا کو نیچے اترنے کو کہتا ہے ایلا وہاں ڈرے بغیر کینگ کو سمجھانے کی ٹرائل کرتی ہے کہ وہ سٹیچو پر کیوں چڑی جو دیکھ روبرٹ کو اس کا کانفیڈنس بہت پسند آتا ہے اس پر روبرٹ کینگ کے پاس آکے شرط رکھتا ہے کہ وہ بال پر جا کے اپنے لیے لڑکی ڈھونڈے گا پر کینگ کو بال پر کینگڈم کی ہر لڑکی کو انوائٹ کرنا ہوگا پھر چاہے وہ کسی بھی کلاس پر کیوں نہ ہو اب روبرٹ کینگ کا اکلوتہ بیٹا ہے اور کینگ کو کھراؤن اسی کو پاس کرنا ہے نہ کہ اپنی ڈاٹر گوین کو اس لیے وہ یہ شرط مان جاتا ہے اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے کہ گوین کتنا ڈسپریٹلی کینگڈم کا ہول چاہتی ہے اس کے بعد روبرٹ ایلا کو ڈھونے روپ بدل کے کینگڈم میں نکل جاتا ہے تاکہ یہ میک شور کر سکے کہ ایلا بول پر آئے یہاں ایلا اپنا بنایا ہوا ڈریس لیے مارکٹ کے لیے نکل جاتی ہے ویوین اپنی ڈاٹرز کو گھر کے کام سکھاتے ہوئے نظر آتی ہے اور انہیں سمجھاتی ہے کہ انہیں مچھے ریالسٹک ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ پیار اور رومینس نے کچھ نہیں رکھا ہے لڑکے کو امیر ہونے کی ضرورت ہے تب ہی زندگی اچھے سے گزر سکتی ہے مارکٹ میں جا کے ایلا جب ڈریس سیل کرنے کی ٹرائی کرتی ہے تو پہلے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اس نے چوری کیا ہے تو جب وہ اس بات کو کلیر کر کے سیل کرنے لگتی ہے تب ہی کوئی اسے سیریس نہیں لیتا کیونکہ جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ اس کنگڈم میں بزنس کے اندر وومن کا کوئی کام نہیں ہے سب ایلا کا مزاق اڑا رہی ہوتے ہیں تب ہی روبرٹ وہاں آ جاتا ہے ایلا اسے سٹرینجر سمجھ کے بات کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ کنگڈم کے رول بہت عالق ہے وومن کو بھی بزنس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے وہ بھی اپنے ڈریمز پورے کرنا چاہتی ہے ایلا کی باتوں سے امپریس ہوتے ہوئے روبرٹ اس کی بتائی پرائز کا ٹرپل دے کے اس سے ڈریس بائی کر لیتا ہے تب ہی وہاں کنگ کے لوگ آکے انانسمنٹ کرتے ہیں کہ بال پر پرنز اپنے لئے وائف سیلیکٹ کرے گا اور اس بال پر کنگڈم کی سب لڑکیں انوائٹڈ ہیں جس ان کے ایلا کو بہت حسی آتی ہے کہ یہ ایک فولش آئیڈیا ہے کیسے ایک بال پر مل کے زندگی کا فیصلہ ہو سکتا ہے وہ روبرٹ کے سامنے ہی اس کا مزاق اڑھانے لگتی ہے روبرٹ اس سب کو اگنور کرتے ہوئے اسے بال پر آنے کا کہتا ہے وہ ایلا کو لالچ دیتا ہے کہ وہاں سب لوگ ہوں گے اور ایلا اپنے آئیڈیس ان کے آگے رکھے سب کی تینکنگ بدل سکتی ہے روبرٹ کہتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑے لوگوں کو جانتا ہے وہ وہاں اسے ان سب سے انٹروڈیوس کروا سکتا ہے یہ سنکہ ایلا بال پر آنے کیلئے مان جاتی ہے پھر ایلا روبرٹ کے دیئے ہوئے پیسوں سے سب سے اچھا فیبرٹ بائے کر کے اپنے لئے بال پر پہننے کا ڈریس بنانے لگ جاتی ہے تاکہ وہاں لوگوں کو انپریس کر سکے اب یہاں ہمیں سب کی لائف کی سٹرگرز دکھائی جاتی ہے ایلا اپنا ڈریس بنانے میں لگی ہوتی ہے روبرٹ ابھی بھی اپنے فادر کے پریشر میں ہے گوینڈ کنگڈم کا ہوت نہیں لے پاتی ویوینڈ اپنے ڈاٹرز کو ایک پرفیکٹ ویمن بنانا چاہتی ہے تاکہ انہیں اچھے سیوٹرز مل سکیں کوئن بھی کنگ کی طرف سے ملنے والی انکوالیٹی سے خوش نظر نہیں آتی ہے ان سب کی لائف انہیں کہاں نہیں جانے والی ہے یہ تو ہمیں اینڈ پہ ہی پتا چلے گا ویوینڈ اور اس کی ڈاٹرز بال کے لیے ریڈی ہوئے اپنے خوابوں میں گم ہوتی ہے کہ اگر ان میں سے ایک پرنسیس بن گئی تو ان سب کی زندگی بدل جائے گی تب ہی ان کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کے لیے ایلا وہاں پہ اپنا بنایا ہوا بیوٹیفل گریس میں پہنچ جاتی ہے جسے دیکھ ویوینڈ اسے کہتی ہے کہ وہ بال پہ نہیں جا سکتی کیونکہ بال پہ صرف سنگل لڑک یا ہی انوائٹن ہے اور ویوینڈ نے ایلا کی بات ہونہ صرف پکی کر دی ہے جب ایلا اس بات پر پروٹیسٹ کرنی کی کوشش کر دی ہے تو اس سے میں ویوینڈ اس کا ڈریس خراب کر دیتی ہے اور اس کی انسلٹ کرتے ہوئے بیسمنگ میں بیچ دیتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلا نے سٹارٹنگ سینز میں جس لیڈی پک کی جان بچائی تھی وہ ایک بٹر فلائے میں بدل کے اونے لگی ہے پھر ایلا کے پاس آکے وہ ایک فیری گوڈ مدر میں بدل جاتی ہے جو اس کی جان بچانے کی وجہ سے اب ایلا کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے فیری گوڈ مدر ایلا کا بنایا ہوا بیس ڈیزائن یوز کرتے ہوئے ایلا کا ڈریس چینج کرتی ہے جو کی ایک بہت ہی ماجیکل مومنٹ ہوتا ہے پھر ایلا کو گلاس شیوز دیتی ہے ایلا کے مامز کو اس کے فٹمن میں بدل دیتی ہے اور ان کے ساتھ کیسل جانے کو کہتی ہے ساتھ ہی وہ ایلا پر ماجیک بھی کر دیتی ہے تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے اور وہ اپنی سٹیپ مدر کے غصے سے بچ سکے فیری گوڈ مدر ایلا کو بتاتی ہے کہ یہ ماجیک صرف اور صرف 12 بجے تک ہی رہے گا اس کے بعد ایلا اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی اور سب اسے پہچانے بھی لگ جائیں گے جہاں جب روبرٹ بال پر پہنچتا ہے تو سب لڑکیاں اسے امپریس کرنے میں لگ جاتی ہیں ہر لڑکی اپنے دی میں اسے امپریس کرنے کی ٹرائے کرتی ہے پر روبرٹ کو ان میں سے ایک میں بھی امپریس نہیں تھا وہ تو بس کسی طرح ان سب سے جان چھوڑوانا چاہتا تھا اسے تو بس ایک لڑکی کا انتظار تھا اور وہ ایلا تھی جو ابھی بھی اسے بول میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی یہاں ایلا بول میں پہنچ کے اپنی سٹیپ مدر سے ٹکرا جاتی ہے جو اسے پہچان ہی نہیں پاتی بس اس کے شیوز کی تاریف کرتے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ایلا ایک تیٹھیان انامی کرنس سے ملتی ہے جس سے ایلا کا ڈریس بہت پسند آتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایلا نے ڈیزائن کیا ہے تو وہ ایلا کو اپنے اور ڈیزائن کے ساتھ اسے کل چار بجی ملنے کا کہتی ہے ایلا اس سب سے بہت خوش ہو جاتی ہے کہ تب ہی اس کی نظر روبرٹ پر پڑتی ہے اور ایلا پر ریویل ہوتا ہے کہ روبرٹ کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ ایک پرنس ہے ایلا تو سب سے نظری چرا کے وہاں سے نکلنے کی کرتی ہے پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیرو اپنی ہیروین کو ایسے ہی جانے دیں روبرٹ اسے دیکھ لیتا ہے اور فوراں اس کے پاس پہنچتا ہے وہ ایلا کو جانے سے روکتا ہے اور دکھاتے ہیں کہ اس کا بنایا ہوا ڈریس گوین یعنی ان کی پرنسس نے پہنا ہے ایلا یہ دیکھ بہت پراؤد فیر کرتی ہے پھر اس موقع کا فائدہ اٹھا کے روبرٹ ایلا کو اس کے ساتھ ڈانس کرنے کا کہتا ہے دونوں ایک بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل سا ڈانس کرتے ہیں سب بس انہیں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ دونوں ایک ساتھ بہت زیادہ پرفیکٹ لگ رہے ہوتے ہیں ڈانس کے بعد روبرٹ ایلا کے ساتھ اکیلے ٹائم گزارنے اسے وہاں سے لے جاتا ہے سب سے دور آکے روبرٹ ایلا کو پروپوس کرتا ہے لیکن اس میں ایلا کے کریئر کی بات کہیں نہیں ہوتی جس پر ایلا اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے روبرٹ سے کہتی ہے کہ اگر اسے اپنے کریئر اور روبرٹ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا تو وہ اپنے کریئر کو چنے گی روبرٹ تبھی بچپن سے کیم بننے کا خواب تھا اس لیے وہ ایلا کے لیے کچھ بھی چھونے کو تیار نہیں ہوتا نہ اپنے روز بدلنے کو یہ دیکھ دونوں ایک دوسرے کی سیچوئیشن سمجھتے ہوئے پیار ہونے کے بعد بھی اپنے رستے الگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں ایلا وہاں سے جانے ہی لگتی ہے پر اسے جایا نہیں جاتا اور وہ واپس آکے روبرٹ کو ہلک کرتی ہے دونوں کس کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ بارہ بچ جاتے ہیں اور ایلا کس کیے بغیر ہی وہاں سے نکلنے کے لیے بھاگنے لگتی ہے پارٹی میں واپس آکے سب اس کو گیر لیتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے روبرٹ وجہ جانے بغیر اس کے نکلنے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے کنگ ایلا کی ایڈنٹیٹی جانے کے لیے روبرٹ کے فرین کو ایلا کے پیچھے بھیجتا ہے جسے ایلا اپنے شو پھینکے ڈسٹرائٹ کرتی وہاں سے بھاگ جاتی ہے پرستے میں میجک ختم ہونے کی وجہ سے سب واپس اپنی نومل حالت میں آ جاتا ہے سوائے اس شو کے ایلا اسے لیے چلتے ہوئے ہی گھر جاتی ہے یہاں کنگ روبرٹ کے دل چھوٹنے کی بلکل پرواہ نہیں کرتا بلکہ وہ تو کسی کی بھی فیلنس کی پرواہ نہیں کرتا نہ اپنے بچے اور نہ ہی کوئن اسے پرواہ ہے تو بس اس بات کی کہ کیسے وہ اپنے کنگڈم کو بڑھا سکتا ہے اور روبرٹ کو اپنے بعد ایک اچھا کنگ بنا سکتا ہے جس پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ روبرٹ اب اس کی بتائی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا روبرٹ بھی کنگ بننے کیلئے اس کی بات مان لیتا ہے اور پھر سب کنگ کے ایرگن بیہیوئر سے ڈس ہارٹ ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد روبرٹ کا فرین کنگ کو آکے ایلا کا شیوز دیتا ہے روبرٹ گھر آکے ایلا کے روم میں آنی لگتی ہے جس پر ایلا شوز چھپا کے بیٹ پر لیٹ جاتی ہے عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ روبرٹ وہاں آکے ایلا کو ڈارٹنے کے بجائے اسے اپنے دل کا حال شیئر کرتی ہے روبرٹ گھر آکے ایلا کی طرح بہت پیشنیٹ تھی اسے پیانو بجانے کا بہت شوق تھا اسے بیسٹ میوزک سکول سے پیانو سیکھنے کی آفر ملی جسے اس نے ایکسیپ کر لیا مگر جب وہ واپس گھر آئی تو اس کے حضرین نے اسے ڈیورچ دے کے دو بیٹیوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا یہ کہتے ہوئے کہ کسی اچھی ہاؤس وائف کے کام نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ایلا اور اپنی ڈاٹرز کو صرف ہاؤس ہولز ہی سکھاتی ہے اور کچھ نہیں جب ریوین یہ سب بتا کے وہاں سے جانے لگتی ہے تو اسے ایلا کشو نظر آ جاتا ہے جو دیکھ وہ سمجھ جاتی ہے بول میں وہ مستیریز گرل اور کوئی نہیں بلکہ ایلا تھی اس بار پھر ریوین ہمیں شوق میں ڈال دیتی ہے بجائے وہ ویلن بننے کے ایلا سے ریکویسٹ کرنی لگتی ہے کہ اگر پرنس اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ پرنس کو ہاں کر دے اس کے ایسا کرنے سے ان سب کی زندگی بدل جائے گی جب ایلا اسے ساری سچویشن بتاتی ہے اور یہ بھی کہ اس نے پرنس کو نہ کر دی ہے تب ویلن کو غصہ آتا ہے اور وہ ایلا سے کہتی ہے کل وہ ایلا کی شادی تھامس سے کر دے گی کنگ کونگ کے پاس آتا ہے کیونکہ وہ اس کی حرکت سے ناراض ہو کے اسے بات نہیں کر رہی تھی وہاں کونگ کنگ سے کہتی ہے کہ جب سے وہ کنگ بنا ہے وہ بدل گیا ہے یہ ان کا ریلیشن ہے جو روبرٹ کو پیار پر یقین نہیں کرنے دیتا جس پر کنگ کہتا ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتا ہے پر کونگ اسے ٹھوکتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسا تب تب تھا جب وہ کنگ نہیں بنا تھا پر اب اسے بس اپنے کنگڈم اور پاور سے مطلب ہے اس لئے وہ کونگ سے پیار تو کیا اسی رسپریک بھی نہیں کرتا اور نہ ہی اسے کونگ کے اپینین سے کوئی مطلب ہے کونگ کو تو بس کنگ کے ساتھ ایک پروپی طرح سمائل کرتے اسے فالو کرنا ہے ویوین اور تھامس ایلا کو شادی کے لیے لے جاتے ہیں یہاں کنگ کو ان کی باتوں سے شرمندہ ہوکے اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور اپنے بیٹے کو وہ شو دیتے ہوئے اس کا سرچہ پرار دھوننے کو کہتا ہے پھر چاہے وہ کسی بھی کلاس سے کیوں نہ ہو کنگ کے لوگ انانسمنٹ کر دیتے ہیں کہ روبرٹ چو کے ساتھ اپنے پرنسس اور ٹرو لب دھونے ٹاؤن میں آ رہا ہے روبرٹ ہر گلی اور کوچے میں جاتا ہے پر اسے ایلا کہیں نہیں ملتی آخر میں اسے مارکٹ کا خیال آتا ہے دوسری طرف ایلا اپنے ماوس فرینڈز کی مدد سے کارڈ ڈرائیو کو انبیلنس کرتے سب کو دسٹریک کرتی ہے اور کارڈ سے کوت کے مارکٹ میں کوئن سے ملنے مکل جاتی ہے روبرٹ اور ایلا دونوں مارکٹ جانے کے رستے میں ملتے ہیں جہاں روبرٹ ایلا سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لئے سب چھوڑایا ہے اور اسے اس کے ڈریمز فالو کرنے میں ہیلپ کرے گا کیونکہ وہ سمجھ گیا ہے پیار سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے دونوں کس کرتے ہیں اور پھر کوئن تیٹیانہ سے ملتے ہیں جو ایلا کے ڈیزائنز اپروف کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ٹرائول کرنے کو کہتی ہے کنگ واپس اپنے ٹیمیج کی یادیں تازہ کرتے ہوئے کوئن کو منانے کے لئے بلکل رہ سے ہی سنگنگ کرتا ہے جیسے وہ پہلے کرتا تھا روبرٹ اپنی فیملی کو آ کے بتا دیتا ہے کہ وہ ایلا کے ساتھ ٹرائول کرنا چاہتا ہے اور تب تک وہ کنگڈم گوینڈ کے حوالے کرنا چاہتا ہے پھر سارے کنگڈم کو ان کی نیو کنگ اور روبرٹ کی وائب دیکھنے کو ملتی ہے جس کے بعد وہ سب سیلیبریشنز کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے